اسلام لیلسٹوڑنٹس ویلکم بیک تو سوفٹ آرکٹیٹرن ڈیزائن کورس آج ہم لوگ جو لاسٹ دو ویڈیوز میں ہم لوگوں نے اوبجیکٹ اوڈینٹیشن کے بات شروع کی تھی آج اس کی ایک ایکٹوویٹی کریں گے اور پھر اس پروسس کو آگے لکی چلیں گے تو میں ری کیپ کر دوں ہمارے پاس جو سب سے پہلے کنسپ تا وہ یہ تھا کہ اوبجیکٹ کیا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اوبجیکٹ ایک انٹیٹی ہے اس ڈومین میں اس ڈومین کی انٹیٹی ہے جو کا فیزیکل بھی ہو سکتی ہے کونسیپچل ہو سکتی ہے اور سوفٹ انٹیٹی ہو سکتی ہے ہر اوبجیکٹ کے اندر ہمیں اس کا سٹیٹ اور اس کا بہیوری بھی نظر آئے گا اور ہر اوبجیکٹ جو ہے اس کی ایک مقصود ایڈنٹیوکیشن بھی ہے دیکھیں جی اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو اوبجیکٹس ہیں وہ اکیلے وہ کچھ نہیں ہیں جب تک وہ کمیونکیشن میں نہیں آجاتے اوبجیکٹ آپس میں کلائبریٹ کر کے اوبجیکٹ ڈائیگرام ڈیویلپ کرتے ہیں اس نے پورا سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے تو جب اوبجیکٹ آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں تو ان کے جو کمیونکیشن تھرو میسیجز ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد پر ہم نے ڈسکس کیا کہ کلاس کیا چیز ہے تو کلاس جو ہماری ڈسکسن میں یہ چیز تھی کہ بلو پرنٹ ہے ٹیمپلیٹ ہے جہاں سے اوبجیکٹ انسٹینسس کریٹ ہوتے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہے یہ سمجھنے کے بعد اگین وہی ہے کہ کلاس کے اندر اس دومین میں جو انٹیٹیز ہیں اس کے جو کومن پروپٹیز ہیں جو کومن فیچرز ہیں جو کومن ایٹریبیوٹس ہیں ہم ان کو الگ کر کے ایک سنگل کلاس میں ڈسائٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایک کلاس بن چکے ہوتی ہے مطلب یہ وہ پروپٹیز ہیں یا یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں یا یہ وہ سٹیٹس ہیں جو اس ڈومین کی اس ایڈیٹی کی تمام اوبجیکٹس میں ہوں گے اور یہاں سے پھر ہم ایز ای ٹیمپلیٹ ہم یہاں سے پھر اوبجیکٹ کریں گے تو ایک میڈر ڈیفرنس ہے ایڈینٹیفکیشن کا دیکھیں جی ویسے کلاس میں ویسے سٹیٹ ہے ویسے اپریشنز ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا یو ایمل کے اندر جو کلاس ہے اس کے جو سب سے ٹاپ پہ ہمیں نظر آئے گا جی کلاس کے اس میں کلاس کا نیم ہے اس کے بعد کلاس کے نیم کے بعد سیکنڈ ہمیں نظر آتی گے اس میں اس کے سٹیٹس ایٹریبیوٹس اور تھرڈ لائن میں ہمیں نظر آتی ہے اس کے اپریشنز ہیں اور اس طرح سے پھر ہم اس کو ایک کمپلیٹ تری بیلڈنگ میں ریزائر کر دیتے ہیں یہ کلاس کا نیم آ گیا یہاں پہ اس کے اپریبیوٹس آ گئے اور یہاں پہ اس کے اپریشن آ گئے اس کے بعد ہمارے پاس مائنس پہنے کوئی دیکھی تھی ہم نے کوئی شاپ میں کوئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پلس میں وہ چیز آ جائے گی تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے مائنس بلونگس ٹو پریویٹ ہیش بلونگس ٹو پروٹیکٹیڈ اینڈ پلس بلونگس ٹو پبلیک دیکھیں جی اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ کلاس ڈیاگرم کے بعد ہم نے میسیج کے بعد کی جو فلو آف انفارمیشن ہے جو ایک اپجرد دوسرے اپجرد کو بھیجتا ہے اور ریسیف کرتا ہے یہ ہمارے پر میسیج تھے پھر ہم لوگ نے بات کی کہ جو اپجیکٹ اور انٹر کے جو پرنسپلز ہیں اس میں سب سے پہلے اپس ایکشن تھی اپس ایکشن کا مطلب ہے ڈانٹ گو ٹو آس رونگ اور ایرلیمنٹ انفارمیشن ایک اپجیکٹ ہمارے پاس جو ہے جو ایک ہمارے پاس انٹیٹی ہے اس کی جو ریلیمنٹ فیچر ہمیں چاہیے ہمارا فوکس صرف اس ہی پر ہونے چاہیے نوٹ انٹو نیٹی گریٹی ڈیٹیلز تو اپس ایک لیول پر اگزیمپل اپس ایک لیول پر ہمارا کنسرن ہے کار اب کار کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمیں پتا ہے کار ہے ایک ڈرائیور ہے اور روڑ ہے تو ان کا اپس میں کمیونکیشن ہوگا اپس ایک لیول پر چیزوں کو سجی سے دیکھیں آگے جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہاں پر دیکھا جائے گا فیلال اپس ایک لیول پر اڈنٹی فائی کریں کلاسس کو اور اوپجیکس کو اور ان میں کمیونکیشن کو اپس ایک لیول پر دیکھتی ہے یا جہاں ہمیں فسلیٹیٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم لوگ موگ کیا تھا ہم لوگ نے ان کیاپچلیشن کی طرف اور ہم نے بتایا تھا جیسے سٹکچر کی اگزیمپل لی تھی کہ اس سٹکچرز ہیں وہ ایڈی فارمشن ہائیڈن کا کام نہیں کر سکتے کیوں بائی ڈیفائل ہر چیز وہاں پر پبلک ہوتی ہے باہر سے ڈرائیور اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے ایڈھینٹیکیشن ایکسیسیبیلٹک پرابلم ہے ایڈھینٹیکیشن ایکسیسیبیلٹک پرابلم ہے تو اس کام کے لیے ہم نے پھر کیا کیا جی ہمیں کلاسز کی طرف موگ کرنا پڑا اس میں کیا تھا اس میں سٹیٹ جو ہم نے جتری بھی سٹیٹ تھی اس کو ہم نے پرائیویٹ ڈکلیئر کیا کہ ڈریکٹ ایکسیس نہ کیا جا سکے اوٹسٹ کلاس اگر ایکسیس نہیں کیا جا سکتا تو ہم اس کی سٹیٹ میں چینج کیسے کریں اس کی سٹیٹ کو ایکسیس کیسے کریں اس کام کے لیے ہم نے اوپریشن لکھیں اوپریشن جو تھے وہ یوزر انٹریکٹ کرتا ہے اوپریشن کے ساتھ اوپریشن آگے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ کمیونکیشن ہے لاحظہ جتنی بزنس لوجیک ہے جتنی بھی سینٹیشن چیکنگ ہے وہ سارے کی سارے ہم اوپریشن میں لکھتے تھے اوپریشن میں ارزائٹ کرتی ہیں اور ہمارے پاس دو چیزیں ایک سٹیٹ اور اوپریشن ان دونوں کو ہم نے انکیپسلیٹ کر دیا ایک کلاس کے اندر اور پھر یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہائیڈنگ کو اس کے دوسرا نام ہے اچھا جی پھر ہمارے پاس تر نمبر پہ آکے جو انہیٹرز انہیٹرز میں کیا تھا ایک جو پاورفل فیچر ہے اوپچیکٹ رینتیشن کا جس کم کہتے ہیں ری یوزیبیلٹی ہمیں پروائید کرتی ہے تو اس میں کیا تھا کہ جو ڈوبیلیکیٹ انٹریز ہیں یا جو کامن فیچرز ہیں ہم اس کو بیس کلاس میں لے جاتے ہیں پیرنٹ کلاس میں لے جاتے ہیں وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں چاری کلاسز اور چاری کلاسز میں وہ تمام فنکشنیلٹیز جو کہ بیس کلاس میں ہوتی وہ اکسسیبل ہوتی ہے ڈرائیو کلاسز میں اور اس طرح سے ہم اس کو ڈوبیلیکیشن سے نکل آتے ہیں یہاں پھر ہم نے دیکھا سیمپل انہیٹنس تھی بیس کلاسز ہے وہاں سے جائے ہوئی سنگل یہاں اس کلاسز اس کے بعد جو ایک سپیشل کیس تھا تو ملٹیپل انہیٹنس اس میں کیا تھا کہ ہرارکی کے آخر کے اوپر جو آخری کلاس بنتی ہے اس کے ٹاپ کے اوپر اس سے اوپر منیمم دو آپ کو بیس کلاسز نظر آئیں گی اور ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ کام کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ڈائمر رنگ جنیت ہوتا ہے یہ ڈائمر رنگ کیا کرتا ہے جی آپ کو ایم آئی کے کنسپ کی طرح لکھے جاتا ہے اب یہ پرابلمیٹک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہمیں کلاس نظر آتی ہے سب سے ڈرائیو کلاس یہ والی جو کلاس ہوگی اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کلاس کی فنکشنیلٹی کو ایکسیس کرے گی یا اس کلاس کی فنکشنیلٹی کو ایکسیس کرے گی اگر ہم پرابلم پر چھوڑیں گے تو پرابلم پر انٹینچلی نگلتی کر سکتے ہیں کہ جو بیہیور اس کو نہیں چاہتے وہ یہ سکس کر لیں تو یہ ایکسیسیبیلٹی روکنے کے لیے سی شاپ جوابہ اس کی پرمیشن نہیں دیتا اذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سنگل کلاس ہوگی بھگ کی سار کسار انٹروفیس ہوں گے تو ملٹیپل انہیٹرز کے بعد ہم نے پولیمورفزم کی بات کی پولیمورفزم یہ تھا کہ سنگل 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 آرڈر کے اوپر سنگل ایونڈ کے اوپر ڈیفرنٹ اوبچیکٹ ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کریں اس میں ہم لوگوں نے ڈراؤ کی اگزیمپل دیکھی جو شیپ کلاس میں ڈراؤ کا میتھڈ ہے ہم نے کہا جی ڈراؤ سیمپل ڈراؤ کہا اس سے کیا ہوا جتنی میں ڈرائیو کلاس سی اگزیمپل لائن نے خود کو اپنے درائیو کر لیا سرکر نے خود کو اپنے درائیو کر لیا سکین نے اپنے طریقے سے درائیو کر لیا سرکر نے خود کو اپنے درائیو کر لیا ہم نے جس ایک سٹیمولائٹ کے اوپر ہر ایک نے اپنے درائیو کیا تو یہ پولیمورفزم کا کام تھا اور پولیمورفزم میں جب آپ چاہتے ہیں اس کو پولیمورفی کارل کو ہندل کیا جا سکیں اس کے لیے جو بیس کلاس ہے جو فنکشنیلٹی ڈرائیو کلاس میں بھی اس کو اوپرائیو کرنا تو اس کو ویچر کرنا پڑے گا ٹرائیو کلاس میں وہ ہمارے پاس اوپرائیو ہو جائے گی تو یہ اس کمیونکشن سے پھر ہم اس کو پولیمورفزم کی طرف لے کی جا سکتے ہیں اگین بہور ڈیٹیل میں میں اس لیے بتا سکتا کہ یہ ہم اوپجیکٹ اور ہیٹر پرگرامنگ نہیں پڑھ رہے لازہ آپ کو جو بیسک چیزیں پتا ہونے چیزیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے کہ what is interface and what is abstract classes تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو abstract classes وہ dictatorship کو سپورٹ کرتی ہے مطلب ہم جو چاہتے ہیں کہ وہ functionality جو ساری ساری drive classes implement کریں اور اپنے طریقے سے implement کریں وہاں پہ جا کر کہ ہم اس کو abstract class use کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم چاہتے ہیں ایک functionality جو optional ہے مطلب جس کو ایک functionality چاہیے وہ اس کو access کر لے جس کو functionality نہیں چاہیے وہ اس کو access نہ کریں تو ہم نے پھر interfaces concept دیکھا تو یہ ابھی تک جو ہمارے پاس تھا جی revision object orientation کی آپ کے معنی پہ کچھ question ہے تو پلیز اس کی آپ کے پاس جو اپنے کورس پر آتا object orientation اس کو دوبارہ پر پڑھیں اس کو دوبارہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو practical examples تھی وہ دیکھیں مجھ سے share کریں problem ماتا تو share کریں discuss کریں اس discussion سے باقی لوگ سب کا اس میں بھلا ہو جائے گا تو آج ہم نے کیا کرنا ہے جی آج ہم لوگ نے object orientation جو ہے اس کی activity کرنی ہے activity میں میں آپ کو ابھی task دوں گا اس task پھر آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو اس کی class diagram generate کرنی develop کرنی اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو code کرنا ہے تو جو class diagram والا کام ہے وہ تو میں آپ سے discuss کروں گا اسی لیکچر میں coating والا کام آپ نے اپنے لرننی کے لئے سائرمنٹس ہیں تو شروع آتے جی اپنے topic کے طرف تو یہ activity ہے میں اس کو read out کرتا ہوں read out کرنے کے بعد آپ please اس ویڈیو کو پاس کیجئے گا پانچ دس پندرہ مند آڑا گھندہ whatever جو بھی آپ فیل کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے سب سے پہلے class diagram develop کریں میرے خیال میں میرا بلیو ہے کہ جب آپ class diagram سے coordinate کریں گے کوڑ جنیشن کی طرف جائیں گے تو easy بھی ہوگا understandable بھی ہوگا اور وہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو آتے ہیں جی اپنے اس سینیریو کی طرف تو جناب سینیریو یہ ہے imagine a publishing company that markets its publications books and CDs a publication includes a title an author and the price of a publication a book contains a title an author and a price and number of pages a CD contains a title an author and a price and playing time in minutes the publication CD and book have properties to get its data from the user and the keyboard and a display method to display its data the tasks are draw a class diagram for the above scenario and second write a program to test the publication book and CD classes by creating instances of them asking the user to fill in data and display the data polymorphically to fill in data and the second question is write a program to test the publication book and CD classes by creating instances of them and then you can see as a home work assignment 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 after me update and and you can see who has achieved this please be honest to okay here 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 ہے تو جو پہلا جو ہے کلاس ڈائیگرام والا پارٹ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو پلیز جیسے میں نے بھی آپ سے کہا اس کلاس ڈیو کو پاؤس کریں پاؤس کرنے کے بعد فوکس کریں پہلے پیراگراف پہ یہاں سے ڈرائیو کریں کلاسز اس کی اٹریبیوٹس ان کے اپلیشنز ان میں اگر کوئی ریلیشنشپ بنتا ہے تو ریلیشنشپ تو میں دوبارہ یہی سے میں فیلال سٹارٹ کروں گا تو پاؤس کرتا ہے اس ویڈیو کو آپ کو ٹھوٹا ٹائم دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر اس کا سلوشن کی طرف چاہتا ہوں جی سٹوڈنس آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ اچھیو کرنے کی کوشش کی ہوگی اچھا جی اب اگر آپ نے سوفٹ انجیننگ کو ڈیٹیل میں پڑا ہے اور اگر آپ نے کورس اوبجیکٹ اورینڈر پرگرامنگ کو بھی ڈیٹیل میں پڑا ہے یا آپ لوگوں نے اوبجیکٹ اورینڈر نیرسیزن ڈیزائن کو اور سے پڑا ہے تو وہاں سے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ میپ اپ کیا جا سکتا ہے تو رول آف تھم کیا کہتا ہے جی یہ ہم نے کام نمبر ایک میں یہ کریں کہ اس میں سے ان تمام ورڈز کو دیکھیں جو ناؤنز ہیں مطلب کسی بھی شخص یہ جگہ کا جو نام ہے ان کو ہائیلائٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے آن ورڈ جو ورڈز نظر آئیں گے ان کو ہائیلائٹ کرنے اور ان کو میچ اپ کریں کون کس کے ساتھ اسوسیئٹے ہے دیکھیں جی تو پڑھنا شروع کرتا ہے ایمیج کمپنی تو یہ کمپنی کا نیم ہے تو یہ تو ہمیں ضرور پڑھنے پڑھ کے در مارکٹس اس پبلکیشن تو پہلی چیز ہمیں یہاں پر نظر آئی ہے وہ جی پبلکیشن دوسرے نمبر پر چیز نظر آئی ہے وہ جی بکس اور تیسر نمبر پر چیز نظر آئی ہے وہ سیڈیز یہ تین کلاسز ہیں جو یہاں سے آپ کو نظر آئے گی اب آگے ہر ایک کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جا رہی ہے جو سب سے پہلے ہم نے نون ایکسٹیٹ کیا تھا وہ تھا پبلکیشن تو جتنی بھی پبلکیشن ہیں ان میں نمبر ایک تو ٹائٹل ہوگا نمبر دو اس میں آتھر کی انفارمیشن ہوگی نمبر تین اس میں پرائیس آف پبلکیشن ہوگی یعنی کہ یہ تین چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی ہر پبلکیشن کے اندر نمبر ایک ٹائٹل نمبر دو اس کا آتھر اور نمبر تین میں پبلکیشن کی پرائیس تو یہ تو ہمارا جی پہلا کمپلیٹ ہوا ٹاسک پبلکیشن والا دوسرے نمبر میں کہہ رہا ہے کہ جو بک ہے جو بک ہے اس میں کیا کہا جی تو بک کے اندر بھی انہیں بتایا جی نمبر ایک تو ٹائٹل ہے ہر بک کا کوئی ہوئی نہ کوئی آتھر ہے یہ آتھر ہیں اور تیسی نمبر پہ جتنے بھی بکس ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پرائیس ہے اور فورت نمبر پہ جو بکس ہیں ان کے نمبر آف پیجز ہے فائیو ہنڈر فوڑھ ہنڈر ون تھاوزن ڈویل تھاوزن ڈویل فنڈر وٹو جو بھی ہے تھارڈ جو کیٹیگری وہ بتائی ہے وہ تھی سیڈیز کی جتنی بھی سیڈیز ہیں ان کے مطابق ان سب میں کوئی نہ کوئی ان کا آتھر ہے کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہے ٹائٹل کے بعد ان کا کوئی نہ کوئی آتھر ہے اور تیسے نمبر پر ان میں کوئی نہ کوئی اس کی پرائیس ہے اور فورتھ نمبر پر پلینگ ٹائم ہے ان منٹس اچھا جی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ پبلکیشن سیڈیز اینڈ بکس ہے پراپٹی تو گیٹ اس ڈیٹا اب ہم نے پراپٹی یا میتھل لکھنے یا فنکشن میتھل لکھنے وہ کیا کریں گے کہ ان کی جو ابھی جو اگزیمپل پبلکیشن ہے اس میں ٹائٹل آتھر پرائیس یہ تیروں چیزوں کے گیٹر سیٹرز ہوں گے تو ہر ایک ایسے بک میں ایسے بک میں کیا ہوگا جی ٹائٹل گیٹ ٹائٹل سیٹ ٹائٹل گیٹ آتھر سیٹ آتھر گیٹ پرائیس سیٹ پرائیس گیٹ نمبر پیجز سیٹ نمبر پیجز سیریز میں ہمارے پاس گیٹ ٹائٹل سیٹ ٹائٹل ہوگا گیٹ آتھر سیٹ آتھر ہوگا گیٹ پرائیس سیٹ پرائیس ہوگا گیٹ پلنگ ٹائم سیٹ پلنگ ٹائم تو یہ فنکشنیارٹی جس کے تو ہم ڈیٹا انپورٹ کریں گے یوزر سے اور ہم اس کو ڈسپلے کریں گے اچھا ایپورٹن بات یہ ہے کہ اس نے کہا آپ کو نظر آرہ ڈسپلے آپ نے اس میتھرڈ ڈسپلے کو سمپلی کیا کرنا ویٹچول کر دینا بیس کلاس میں اگر اب اس کے طرح بھی جاتے ہیں بیس کلاس کے طرف اس کو ویٹری ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ڈرائیو کلاس ہیں وہاں اس کو آور آئیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ پولیمورفکلی ہیڈل ہو جائے گا تو ٹرائی کریں اس کو رن اپ کرنے کوشش کریں کوئی پرابرم مطلب مجھے بتائیں تو پھر اب سٹیپ نمبر ون میں اسی چیز کو جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے اس کو میں جناب آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کچھ انرسس کے فارم میں تو یہ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو میں نے بولٹ کیا یہ کلاسز ہیں جن کو میں نے بلو کیا یہ ان کی اٹریبیورز ہیں اچھا تو اب میں آپ سمجھ آگی ہے جیسے جیسے لازم دیکھا تھا جو پبلکیشن ہے اس میں کیا کے چیزیں تھی بکس میں کیا کے چیزیں کلوٹس تھی باقی آئی ہو کے لاسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اچھا اب ہم نے اس کو سپیشل ڈسپلی کو بھی بلو کیا تا کہ پتا چل سکے کہ اس میتر کی اگیس میں ہمیں پولیمورفزم اچھی ہوگی اور میں بھی آپ کو لاس میں ہمیں بتا چک ہوں وہ کیسے اچھی ہوگی دیکھ جی اچھ اب ہم نے کرنا کیا جی ہم اس کو صرف کلاس لیول پر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو پوری فائی کریں گے پوری فائی کرنے گی پراب دیکھ گے تو جی اب ہم نے ہمیں تیر کلاس جن سے نکلی ہیں پبلکیشن جس میں ٹائٹل آتھر پرائیس یہ تین چیزیں اٹریبیوٹس ہوں گی جو بک ہے اس میں ٹائٹل آتھر پرائیس نمبر آف پیجز یہ اس کے اٹریبیوٹس ہیں جو سی ڈی ہے اس میں ٹائٹل آتھر پرائیس ان پلائن ان ٹائم یہ اس کے اٹریبیوٹس ہیں اور ڈیسپلی کا گیٹر سی ٹائٹر یہ اس کے آپ پریشن ہیں اب ذرا جناب ہم اس کا سلوشن کے طرف آتے ہیں کلاس پائی کلاس تو پہلی کلاس پبلکیشن کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رول اب جس میں لکھا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اٹریبیوٹ کولن اس کا ڈیٹا ٹائپ تو بیسکل اس کو کپیٹل ایس کپیٹل ڈی کہ ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ اس کو ignore کریں آپ یہ سمجھے کہ بیشک آپ سٹرنگ سب کو ignore کر سکتے ہیں آپ سر بھی دیکھ سکتے ٹائٹل آتھر پرائیس ڈیسپلی یہ بعد میں چیزیں دیکھ لیں گے عمل جب پڑھیں گے پبلی کشن کے بعد دوسر نمبر پہ ہمارے پاس تھی بک تو بک میں آپ کو یاد ہو گا تو ٹائٹل آتھر پرائیس نمبر پیجز اینڈ ڈیسپلی تھا آتھر نمبر پیس میں ہمارے پاس سی ڈی تو سی ڈی ہمیں کچھ بینیفٹ دیتی ہے بینیفٹ نمبر ایک اس میں یہ تھا کہ اس کے اندر آپ کو کوڈ نظر نہیں آگی اور کوڈ کی ری یوزیبیل نظر آگی لیکن انفارشنیٹ ابھی جو ہم نے لوجک لگائی ہے سٹیپ ون میں اس میں آپ دیکھیں اس فیز کے اوپر آپ جو نوڈ کیجئے اس فیز کے اوپر اس کے بعد آپ نوڈ کیجئے اس فیز کے اوپر ان تینوں فیز میں آپ کو نظر آ رہا ہو گا ڈبل اوپ ڈیٹا ایٹریبیوٹ سٹیج کو ڈبلی کیا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر اچھا اب آپ شاہر یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ڈسپلی یہ تینوں کے تینوں ڈسپلی بھی ڈبلی کیٹ ہو رہے ہوں تو ایکشلی فنکشنیلٹی ڈبلی کیٹ ہوتی ہے جو فنکشنیلٹی ہے ایک سیمپل ہے یہاں پر جو ڈسپلی کا نظر آ رہا ہے اس کا مقصد ہے ڈسپلی کرنا ٹائٹل کو کو کسیلوٹ پڑے گی یہاں پہ ٹائم کو ڈسپلی کرنے کے ہم اس کو ضرور پڑے گی لیکن اب ہوگا کیا اب ہمیں ہنڈر پرسن کا پیس نہیں چاہیے بیس کلاس کا ڈسپلی لازم ہم اس کو آور آئیٹ کریں گے آور آئیٹ میں کہنے مکتب یہ ہوگا ٹائٹل آتھر اور پرائس یہ آپ بیس کلاس ورہ ڈسپلی کر دو اور یہ پہ نمبر پیجز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس کو پرسپیکٹی اس کو رسپلی کر دو تو ہم نے کرنا کیا جی جو ڈبلی کیشن ہے اس کو فرض کر میں کہتا ہوں پبل کیشن کی بیس کلاس ہے اس کلاس کو پر سی پر بیس کلاس ہے اب ہم اس کو موڈی فائی کرتے جی اب میں کیا کرنا ہوگی پبل کیشن کے بیس کلاس ہے اب بیس گوھر کیا تھا اس کے اندر ٹائٹل آتھر پرائیس اور یہ آئے گئی آئے گا تو یہ سب کومن سی ڈی اس پبلکیشن اب اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ نمبر آف پیجز اور پلین ٹائم یہ پرٹیکل ہے صرف جو تعلق کرتے بک اور سی دی کے ساتھ لیکن جو پبلکیشن میں آپ کو باقی سب چیزیں ہیں یہ سارے کی سارے بھی آپ کو آپ ایک سی سی بل چکے ہوں گے تو اب آپ کا کام ہے جس کو کوڈ کرنا کوڈ کرنے کو پرابلم ہے تو مجھے ضرور اپ ڈیٹ کی دیا کمنٹس میں کہ آپ نے اچیو کر لیا کوڑ اور کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کون کو سی 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 جو اس کو کر سکتے ہے کون سی سی نہیں اس کا